بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد پڑھائی میں اچھا نہیں تھا اس لیے وہ دس جماعتوں کے بعد آگے نہ پڑھ سکا اور گاڑیوں کی مرمت کا کام سیکھنے لگا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے بھائی کے ہاتھ میں مہارت آگی اور یوں ہمارے دن پھینے لگے ہم اچھا کھانے لگے اچھا اڑنے لگے میں اور امی تو اسی میں راضی تھی مگر بھائی مزید ترقی کرنا چاہتے تھے پھر نہ چانے کیا ہوا یک کا جک ہمارے حالات بتنے لگے بھائی پیسہ پانی کی طرح بہانے لگا ہم نے پوشی ایریا میں نیا گھر خرید دیا بس اتنا ہی نہیں ہم نے نیک گھاڑی بھی لے لی تب امی کو بھائی پہ شک ہو انہوں نے رات کا کھانا کھاتے ہو بھائی کو آڑے ہاتھ لیا احمد بیٹا تم تو جانتے ہو تمہارے باپ کے منے کے بعد ہم نے کیسے کیسے دن گزارے ہیں بکے رہ کے راتیں بھی کارٹی ہیں مگر یاد رکھنا میں نے کبھی حرام تمہارے لوہوں میں شامل ہونے نہیں دیا تم بھی ایک بات یاد رکھنا اگر تم نے مجھے یا اپنی بہنوں کو حرام کا لکمہ کھلایا تو میں تمہیں اپنا دھود نہیں بخشوں گی امی کی بات سن کر بھائی کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا وہ کچھ کہے بھی نہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گی امی پریشان سی ہوگی بھائی اب زیادہ وقت باہر گزانے لگے تھے جبکہ امی اٹھتے بیٹھتے یہی کہتی مان امان تیرا بھائی غلط کاموں میں پڑ گیا اور میں بس سارا سارا دن ان کو صلیہیں ہی دیتی رہتی ایک راج شدید طفان آیا ایسا لگتا تھا سب کچھ بھاکے لے جائے گا بارش تھی کہ تھمہی نہیں رہی تھی ہمارے گیٹ پر بھیل ہوئی امی تڑپ سکی کہ احمد آ گیا ہوگا میں جلدی سے گیٹ کھولنے کے لیے لبکی جیسی گیٹ کھولا سامنے دو نفوس تھے ایک تو احمد بھائی مگر دوسری عورت کون تھی اس نے خود کو بھرکے میں اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا وہ دونوں بری طرح بھیگ چکے تھے اب تو میں بھی بارش میں بھیگ گئی تھی میں جلی سے ان دونوں کے راستے سہٹی تو وہ لانچ کی جانب تقریباً بھاگے تھے میں بھی ان کے پیچھے چال دی لانچ کا منظر بڑا عجیب تھا بھائی اور بلڑ کی مجرم بنے کھڑے تھے جبکہ امی ان دونوں کو ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی میں ہی آگے بڑی بھائی یہ لڑکی کون ہے تمہاری بھائی احمد بھائی کے باس انکر امی غصے سے پھنکار ہی گئی آدھی رات کو چپ چپ گروں میں چور گستے ہیں وہ ہوئے نہیں کس کی عزت کو بگا کر لے آئے ہو کیوں بڑا پی میں میرے موک کو کالف لگانے لگے ہو بھائی آگے بڑا نہیں امی جان میں اس کو بگا کر نہیں لائے یہ میری بیوی ہے میری عزت ہے ہماری شادی ہوئے تو چھے ماہ ہو گئے ہیں بس آج اسے گھر لے آیا ہوں امی کچھ کہے بھی نہ اپنے کمرے میں چلی گی میں بھرکے میں لپٹی نکاب میں چھپی بھابی کی جانب بڑی میں نے انہیں خوش آمد کہا مگر وہ خموشی سے مجھے تکتی ہی رہی مجھے رونا آگیا مر بھائی کے سامنے خموشی رہی بھائی بھابی کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر خود باہر چلے گئے اور میں اپنے کمرے میں آگئی لیکن آج نید میری آنکھوں سے کوئی سو دور تھی ایسا ہی ہوتا تھا جب بارش ہوتی میں رات جاگہ کرتی تھی چھت کے نیچے کبھی برتن رکھتی کبھی صندوق کے اوپر شاپ پر چڑھاتی لیکن اللہ کے کرم سے اب حالات ویسے نہیں تھی نہ چھت ٹپک رہی تھی اور نہ ہی سہن ندی نالے سا منظر پیش کر رہا تھا مگر پھر بھی پرانی آتے تھیں اتنی جلدی کہاں چھوڑنی تھی میں ساری رات بابی کے رویہ اور اس کی آنکھوں کے بارے میں سوئی تھی رہی صبح ہوئی تو امی نے گھر میں ہنگامہ برپا کر دیا رات تو وہ خموش رہی مگر اب تو بھائی کو خوب لطار رہی تھی بتا مجھے کہاں سے اٹھا کے لائے اسے بابی ابھی اپنے روم سے باہر نہیں آئی تھی بھائی امی کے روب روب بیٹھیا اور دیرے دیرے بولتا چلا گیا امی آپ ہمیشہ سے جاننا چاہتی تھی نہ کہ اتنا پیسہ میرے پاس کیسے آیا تو سنیں یہ ایڑ کی فاطمہ ہے یہ مجھ سے عمر میں کافی بڑی ہے اور بیوہ بھی ایک دن مجھ سے ورکشاپ پر گاڑی ٹھیک رہنے آئی اسے میں اچھا لگا تھا اس نے میری شان بین کرنے کے بعد تو میرے ساتھ شادی کے لئے پروپوس کر دیا جب میں نے اس کا پتہ کروایا تو میرے عیل میں یہ بات آئی کہ یہ کروڑ پتی ہیں اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے میں نے فٹا پٹ شادی کے لئے ہانک کر دی اس طرح اس بیوہ کی ساری جائدات کا مالک میں بن گیا امی میں اسے گھر نہیں لانا چاہتا تھا کیونکہ یہ گھنگی ہے اور اس کی کچھ عداد عجیب سی ہیں یہ میرے سوا کسی دوسرے کے ساتھ نکاب نہیں اتارتی مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ اس کو برا بلا نہ کہیں اور ہم پھر سے سڑھ پر نہ آ جائیں مگر مجھے فاطمہ کی زد کے آگے ہار ماننا ہی پڑی اب میری فاطمہ کی کوئی تنگ مت کیجئے گا بھائی پوری داستان سنا کر اپنے کمرے میں چلے گے اور میں اور امی ہے حقہ بھکا رہے گئے اب جو بھی تھا ہمیں بابی کی بات مان نہیں تھی میں ناشتہ بنا کر ان کو کمرے میں دی آئی بھائی سارا دن باہر ہی رہتے انہوں نے اپنا کمرہ بھی علاق کر لیا تھا نہ جانے کیوں میں فتن فتن بھابی کے پاس جاتی ضرورت کی چیزیں پکڑا آ جاتی میں نے بھابی کی آنکھوں میں اپنے لئے پیار دیکھا تھا نہ جانے وہ میری احسان مند تھی کہ میں واقعہ انہیں اچھی لگتی تھی یہ وقت گزرد آ گیا بھابی کام کو تو ہاتھ نہیں لگاتی تھی کام کیا کرنا وہ تو ہاتھوں سے دستانے اور پاؤں سے جرابیں تک نہیں اتارتی تھی میری کوئی بہن تو تھی نہیں میں نے بھابی کو ہی بہن بنانے کا سوچا میں بس ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتی اور ان سے باتیں کرتی رہتی وہ مسکرہ کر سنتی رہتی جن یوں ہی گزرتے گئے مجھے بھابی کے ساتھ بہت انسیت سے ہو گئی بھابی بھی مجھے مسکرہ تھی آنکھوں کے ساتھ دیکھتی رہتی ان کی آنکھیں بڑی عجیب سی تھی عجیب سے جذبہ سے بریز ہوتی تھی ایک دن میں چھت پر گئی وہاں ایک آگز پڑھا ہوا تھا اس کے اوپر گلاب کا پھول بڑے سلکے سے رکھا گیا تھا میں نے وہ خط اٹھایا وہ میرے ہی نام تھا میلرز اٹھی وہ میں صاف صاف لکھا تھا حاجرہ مجھے تم سے محبت ہوگی ہے میں باگتی ہوئی بھابی کے پاس آئی ان کو میں نے وہ خط کھوڑ کر دکھایا وہ مسکرہ دی جیسے کہنا چاہتی ہو کہ یہ تو بڑی اچھی خبر ہے میں نے بھی کہہ دیا کہ میں امی کو دکھاؤں گی بھابی نے زہر سے نام سرحل آیا تو بھائی کو دکھاؤں گی انہوں نے پھر انکار کر دیا میں سوچتی رہ گی نا جانے خط لکھنے والا کون ہے ادھر میری امی اب بس انتہا کو پہنچ گی سارا ساتھ دین بھابی کے روم کی طرف مو کر کے انچی انچی بولتی رہتی کروڑ پتی ہو تو ہو ہم نے ایسے پیسے کو چاٹنا تھوڑی ہے ایک ہی تو بیٹا تھا میرا اور وہ بھی کسی عجوبے کو بھیا کے لائیا جو نہ ہم میں بیٹھتی اور نہ ہم نے آج تک اس کا چہرہ دیکھا میں امی کو سمجھا بجھا کے خموش کروا دیتی مگر وفتاں وفتاں ایسے دوریں ان کو پڑھتے ہی رہتے تھے عجیب تو مجھے بھی بہت لگتا کہ ایسی بھی کیا مجبوری کہ انسان اپنے بیٹروم میں بھی سیاہ عبایا پہن کے بیٹھے رہے اور جب میں ان کے پاس جاؤں تو وہ موں پر نکاب چڑھا لیتی ہیں آج تک میں نے ان کا ہاتھ تک نہیں دیکھے تھے مگر بھابی کی آنکھیں آئے وہ آنکھیں ہی تھیں جن کی وجہ سے میں سب کچھ نظر انداز کر دیتی آج دو ہفتے کے بعد فیسے مجھے ایک خط ملا گلاب کا پھول فیسے اس پر دھرا ہوا تھا حاجرہ تم بولتی بہت پیارا بس ایک لائن کا خط تھا میں وہ خط لے کر بھابی کے پاس چلے گئی بھابی نے ہاتھ کے اشارہ کیا کو چائے بنانے کہا تو وہ مجھے اشارہ کر کے فرصے اپنے روم میں چلے گئی مجھے بہت دکھا بھابی امی اچھو تو نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا کیچن اتنا کہا کہ میں اٹھ کر کیچن کی طرف پڑ گی لوگ سچی کہتے ہیں میرے لوگ بڑے مگرور ہوتے ہیں میں نے بھابی کے کمرے میں جانا ہی باندھ کر دیا خط مجھے متواتر ملتے رہے کبھی میری آنکھوں کی تعریف ہوتی تو کبھی باتوں کی میں خوش خوش رہنے لگی تھی مجھے خود سے بھی محبت ہونے لگی تھی اس طرح تین دن گزر گئے آج پہلی بر بھابی میرے روم میں آئی تھی وہ میرے روم کے دروازے پر کھڑی تھی اور کان پکڑے ہوئے تھی میں نے مسکرا کر ان کو دیکھا پھر ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا وہ بیٹھی تو میں نے سارے خط ان کے سامنے رکھ دی وہ مسکرا کر ان خطوط کو دیکھتی دی پھر میں ان کو چھت پر لے گی شام ہو چکی تھی اندھیرہ بڑھتا جا رہا تھا میں اڑتے پرندوں کو دیکھ کر ان سے باتیں کیا کر دی تھی میں نے ان کو بتایا کہ مجھے آئے تک کسی مرد سے محبت نہیں ہوئی تھی لیکن نہ جانے کیوں میرا مند اس خط والے لڑکے کی جانب کھیچا چلا جا رہا ہے امی کے صدا آئی کہ آ کر کھانا لے لو ہم نیچے جانے لگے تو بھابی کی نظر خط پر پڑی انہوں نے وہ خط کھول کر پڑھنا شروع کر دیا حاجرہ اچانک بھائی کی آواز پر بھابی نے بتک کر خط اپنے پیچھے چھپا لیا تھا بھائی نے آگے بڑھ کر مجھے کھینچ کر پیچھے کیا آگے بڑھ کر انہوں نے بھابی کے ہاتھ سے وہ خط لے لیا خط پڑھ کر بھائی نے بھابی کے موں پر زور در تھپڑ مارا میں حقا بھقا کھڑی رہی بھائی میں چلائی تم نیچے جاؤ بھائی آپ پیمے نہیں تھے انہوں نے مجھے دکھا دیا میں ڈرتی ہوئی نیچے آگئی مگر نیچے میں بھی تھپڑوں اور گونسوں کی آوازیں آتی رہی میں ڈری سیمی سے کھڑی تھی امی کو غصہ آیا وہ اوپر چھات پر چلے گئی انہوں نے احمد بھائی پر خوب لانت آنت کی میں تمہیں اتنا بزل تو نہیں سمجھتی تھی کہ تم عورت پر ہی ہاتھ اٹھانے لگے ہو امی نے بھابی کو بھائی سے زاد کروایا اور نیچے لے آئی نیچے آتے ہی بھائی نے فاطمہ بھابی کا ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینٹے ہوئے گیٹ کی جانب لے گئے نکلو میرے گھر سے ابھی کے ابھی نکلو وہ بھابی کے دشمن ہی بن گئے تھے امی نے بھائی کے موں پر زور دار تھپڑ مارا وہ بے یقین سے امی کو دیکھتے رہ گئے امی نے بھابی کو لے کر جا کر کمرے میں بٹھا دیا بھائی کی وہ سلواتیں سنائے کہ یہ آخری اور پہلی بار تھا کہ تم نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا اگر آج کے بعد ایسا کیا تو میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی مجھے نہیں معلوم تم میاں بیوی میں کیا جگڑا چل رہا ہے کہ جب سے تم اسے یہاں لائے ہو تم نے اپنا کمرہ ہی چھوڑ دیا مگر ہاتھ اٹھانے کی اجازت میں تمہیں پھر بھی نہیں دوں گی امی اصولوں کی بہت پکی تھی جبکہ میں حیران و پریشان تھی کہ بھائی کے روئیے کو میں اچھی طرح سمجھ سکتی تھی ظہر اے بات ان کی بہن کی تھی میں نے ان سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا بھائی کے کام پر جانے کے بعد میں بھابی کے روم میں گئی مگر وہ اس قدر بے رخی سے ملی کہ کوئی حد نہیں مجھے بھی ان کی مجبوری کا خیال تھا اس لئے میں چپ چاپ کمرے سے نکل گئی خطود کا سلسلہ جاری رہا اب تو میں نے بھی خط کا جواب دینا شروع کر دیا میں نے اسے کہا کہ خط میں اپنی تصویر دو اگلے دن خط میں تصویر پڑی تھی ولڑ کا اتنا ہینڈسم تھا کہ کوئی حد نہ دراز کا وجیہ جسامت چہرے کے تکھے نکوش اتنے حسین تو فلموں کے اداکار بھی نہیں ہوتے میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے بتایا اس کا نام دانیال تھا دانیال نے خط میں مجھے موبائل دے دیا میں نے وہ موبائل رکھ لیا اب میری اور دانیال کی دن رات آپس میں باتیں ہونے لگی دانیال کی آواز بھی بہت پیاری تھی بابی تو بیچاری اب سارا سارا دن ہی رو میں رہتی نہ میں ان کے پاس جاتی اور نہ ہی وہ آتی ایک دن امی بزار میں شاپی کرنے گئی میں دانیال سے موبائل پر لگی ہی تھی جب میری دروازے پر دستک ہوئی میں نے دانیال کا فون جلدی سے بند کر دیا دروازہ کھر کر دیکھا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میں تو کنگی رہ گی اس نے مجھے روم میں دھکا دے کر روم لاک کر دیا میں ڈری سامنے سی کھڑی اس کو دیکھتی رہ گی وہ دانیال تھا چھت فلانکر میرے کمرے تک آ پہنچا ڈرو نہیں آج رہا میں تمہیں کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا میں ریلیکس ہو گئی دانیال زینز اور وائٹ شیٹ میں خوب غزب ڈھا رہا تھا ہم دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے دانیال کے آنکھیں کس جیسی تھی مگہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کس جیسی تھی باتوں باتوں میں وقت گزرتا چلا گیا گیٹ پر بیل ہوئی تو میں کانپ کی اس نے کہا کہ فکر نہیں کرو میرے آنے کا کسی کو بھی پتا نہیں چلے گا واقعہ کسی کو بھی خبر نہیں ہوئی تھی کہ وہ کہاں سے آیا کہاں چلا گیا پھر تو یہ معمول ہی بن گیا جب گھر میں کوئی نہ ہوتا دانیال آ جاتا ہم آپس میں گپ شپ کر دے اور باس پھر وہ چلا جاتا مجھے دانیال سے شدید قسم کی محبت ہوگی تھی میرا دل چاہتا کہ وہ میری مٹھی میں قید رہی میرے سوا وہ کسی کو نہ دیکھے اور نہ ہی اس کو کوئی دیکھے میں دانیال کی دیوانی بن چکی تھی امی کو بہانے سے مارکٹ بیج کر پیچھے سے دانیال کو بلا لیتی اور گھنٹوں اس سے باتیں کرتی رہتی اس دن بھی میں نے اسے ایسے ہی کیا خوب دل لگا کر بریانی بنائی اور امی کو دے دی کہ وہ پروسر والی انٹی کو دے آئے امی ان کے گھر سے جلدی نہیں آنا آتی تھی امی کے جانے کے بعد میں نے دانیال کو کال کر کے کہا کہ تم گھار آو میں نے تمہاری پسند دیدہ بریانی بنائی ہے اس نے کہا میرے طبیعت خراب ہے میں نہیں آسکتا اور کال بند کر دی میں تو تل ملاو اٹھی دوبارہ کال ملائی تو اس نے ہمبائل بند کر دیا میں غصے سے پھنکار رہی تھی پھر موڑ کو خوشگوار کرنے کے لیے سوچا کہ بھابی کے پاس چلی جاتی ہیں مجھے نہیں معلوم تھا کہ بھابی کے روم میں جا کر تو مجھ پر غم کا بہار ٹوک پڑے گا میں نے ناک یہ بینہ بابی کے روم میں داخلوں کی گلتی کر لی تھی سامنے وہ شخص بیٹھا تھا جسے دیکھا مجھے لگا اب میں سانس بھی نہیں لے پاؤں گی ہاں وہ دانیال ہی تھا ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے صوفے پر بڑے آرام سے بٹھا تھا میرا کلجہ چھنی ہو گیا اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا تب بھی چائے پیتے ہوئے گنگر آ رہا تھا میں نے آگے باڑھ کر اسے گریبان سے پکڑ لیا میں خوب چیختی چلاتی رہی میں اپنے آپے میں نہیں تھی اس کو گالیاں دیتی رہی اس کے موں پر تماشے ماتی رہی وہ خاموش رہا جب میں نڈال ہو کر چیخ کر نڈال ہوگی تو وہ اپنے لہجے میں فاقیت سمو کر بولا حاجرہ تم نے آج کچھ نہیں دیکھا آئی سمجھ اگر تم نے گھر میں کسی کو بھی میرے مطلق بتانے کی کوشش کی تو اپنے انجام کی خود ذمہ دار ہوگی میرا موبائل تمہاری تصویروں سے بھرا پڑا ہے اپنی بھابی پر الزام لگاؤ گی تو میں تمہیں تمہارے گھر والوں کے سامنے بے نکاب کر دوں گا پھر کوئی بھی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا اتنا کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا مجھے کمرے سے باہر نکال کر دروازہ باندھ کر دیا مجھے لگا جیسے میں زندہ لاش ہوں کوئی ایسی بھی کرتا ہے کیا کوئی اس حد تک بھی گر سکتا ہے کیا مجھے اب ساری داستان سمجھ نہیں آگئی دہانیال نے مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا اس نے یہ سب اسی یہ کیا کہ اگر کبھی میں ان دونوں کو رنگی ہاتھوں پکڑ لوں تو بھی کچھ نہ کر پاؤں میں اپنے کمرے میں جا کر ڈہس ہی گئی مجھے جس سے شدید محبت تھی وہ میرا نہیں تھا وہ تو میری بھابی کا تھا یہ سوچ سوچ کر کملاس ہی گئی شام تک میں شدید بخار میں تپنے لگی امی اور بھائی بہت پریشان تھے مگر میں روتی ہی رہ گئی بھائی بار بار وجہ پوچھتے مگر میں کچھ نہ کہہ سکی مجھے بھابی سے شدید قسم کا حسد ہونے لگا مسلسل دوادار اسے اب بھی کچھ سنبھل چکی تھی بخار کا زور ٹوٹ گیا مجھے حسد کی آگ سکون نہیں لینے تیری تھی ایک ہفتے بعد جب میں بخار سے کچھ سنبھلی تو سیدھی بھابی کے کمرے میں گئی بھابی ہمیشہ کی طرح نیک اور پارساسی بنی سیاہ برکے میں بیٹھی ہوئی تھی مجھے شدید غصہ ہے واہ بھابی جان پارسائی کا ڈراما تو آپ بہت اچھا کر لیتی ہیں گھار والی عورتیں بھی اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتی مگر ایک آجنبی دانیال وہ تو آپ کے روم میں بیٹھ کر چائے تک پی سکتا ہے میں پھنکار کر بولی پارسائی کا ڈراما تو تم نے بھی رچا رکھائے تمہاری ماں اور بھائی کو کہاں علم ہوگا کہ تم ایک نام بہرم لڑکے کو یوں گھر میں بلا کر مل دی ہو آج پہلی بار میں نے بھابی کی آواز سنی عجیب بدی سی آواز تھی جبکہ بھائی نے تو کہا تھا کہ وہ گنگی ہے مگر مجھے آواز کے بجائے ان کے لحفاظ نے تپا دیا تھا کم اس کم آپ کی طرح نیک و پارسا بننے کا ڈھونگ تو نہیں رچاتی مگر بس اب بہت ہو گیا کھیل ختم تماشیہ ختم میں جذبات کی انداز میں چلائی اور ان کی جانب لپکی سب سے پہلے میں نے ان کے سر سے وہ حجاب نوچ ڈالا بھابی کے بال بہت چھوٹے تھے پھر جب میں نے ان کا نکاب الٹا تو مجھے کبھی سی تاری ہوگی نہیں میں روتی ہوئی دو قدم پیچھے اٹھی بھابی کے برکے میں ایک مرد پرامد ہوا وہ جلجی سے اٹھا اور اس نے میرے موں پہ ہاتھ رکھ دیا مجھے لگا وہ مجھے قتل کر دے گا یہ میں ہوں تمہارا دانیل ہاں وہ دانیل ہی تھا میری پہلی محبت اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹ پر بٹھایا اور بڑی محبت سے مجھ سے وعدہ لیا کہ اگر میں گھر میں فاطمہ کی اصلی ہے کسی کو بھی نہ بتاؤں گی تو وہ دانیل ہی ہے تو وہ مجھ سے سب سچ سچ بتا دے گا میں نے وعدہ لیا اس نے مجھے بتا دیا وہ احمد بھائی کا دوست ہے کسی مجبوری کے تحت وہ لڑکی بن کر ہمارے گھر میں رہ رہا مجبوری کیا تھی اس نے مجھے یہ نہیں بتایا پر اس نے یہ ضرور بتایا تھا کہ اسے مجھ سے پہلی نظر میں محبت ہوگی مجھے اب سمجھ میں آیا کہ دانیل کی آنکھیں کس جیسی تھیں میری بھابی جیسی تھی میرے لیے بس اتنا کافی تھا کہ میرا محبور میرے سامنے رہتا اب ہم ہر وقت ساتھ ساتھی رہتے کھانا بیا کھٹھا ہی کھاتے زندگی میں بہت سکون تھا لیکن ایک دن کیا ہوا میرا سب کچھ لوٹ گیا پولیس نے ہمارے گھر میں چھاپا مارا دانیل اور بھائی کو گرفتار کر لیا میں اور امی بل بلاس ہی گئی ہم تھانے گئے تو بھائی نے سب سچ بتا دیا انہوں نے بتایا کہ فاطمیہ نہیں دانیل ہے میرا دوست ہم دونوں نے سمگلنگ کی تھی پولیس دانیل کے پیچھے تھی تب ہی وہ لڑکے بن کر ہمارے ہاں رہتا کس کو شک بھی نہ ہوتا اگر کوئی مخبری نہ کرتا بھائی نے ہم دونوں کو گھر بے دیا اور کہا کہ ہم ان کے پیچھے نہ ان کے دوست خود ہی ان کی زمانت کروا لیں گے مگر ان کی زمانت نہ ہو سکی دالت ان دونوں کو پانچ پانچ سال قید کی سزا سنا دی امی روتی روتی اندھی ہوگی میں بھی روتی مگر ہمی سے چھپ کر ہم دونوں ماں بیٹی نے بہت برا وقت گزارا تھا دانیل نے مجھے وعدہ لیا کہ میں اس کا انتظار کروں گی مجھے انتظار کرنا ہی تھا اپنی محبت کی خاطر میں نے امی کو اپنے اور دانیل کے بارے میں سب بتا دیا امی پہلی بار نراز ہوئی مگر پھر ٹھیک ہوگی ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کا سہارہ تھی کبھی ہم رول لیتی تو کبھی حس دیتی ادھر جیل میں دانیل نے بھی بھائی کو سب سچ بتا دیا امی نے اپنا غم حلقہ کرنے کے لئے بھائی کا رشتہ ڈونہ شروع کر دیا ہمیں ایک بہت پیاری سی منمونی سی جتیم لڑکی کا رشتہ مل گیا جو اپنی خالہ کے گھر مقیم تھی امی نے انہیں بھابی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا پھر انہیں صرف اپنی لڑکی کے بیانے سے گرز تھی اللہ اللہ کر کے پانچ سال گزرے بھائی اور دانیل بھری ہو کر واپس آئے ہماری خوشیوں کا کوئی ٹھکانا نہیں تھا بھائی نے اور دانیل نے اپنی وہ رقم نکالی جو انہوں نے حلال طریقے سے کمائی تھی اور ایک بزنس شروع کیا اللہ تعالی نے اس میں بہت برکر ڈالی یوں سب کچھ ٹھیک ہونے لگا ماری شادی کی تاریخ تیہ ہوئی اور یوں میں اور دانیل زوجہ بن گئی میں دانیل کے زوجہ بن گئی نکاح کے بعد دانیل بھائی بہت خوش تھے دانیل مسکرہ کر بولے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ حاجرہ کے ملنے کی خوشی مناؤ یہ اپنے پہلے شوہر احمد کے بچھڑنے کا کام سب ہس دیئے